اچھا سویر میں جب کپتان بننا نا آنسلی میں آج آپ سے دل کی بات کر رہا ہوں میں جب کپتان بنا تو میں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا کیونکہ ٹیم کے اندر میں ایک واحد ایسا بندہ ہوں جو ہر ایک پلئیر میرے لئے برابر تھا اور ہر ایک سے میری دوستی تھی میں نے اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ غلطیاں مجھ سے ہوں گی لیکن کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہوں مجھ سے یہ میری کوشش تھی میری دعا دی اللہ سے اور سب کو کیونکہ میں نے ایسا لیڈر سب کو ساتھ لے کے چلنا تھا لیڈر کیا ہوتا ہے لیڈر یہی ہوتا ہے کہ سب کو ایکوالی لے کے چلے اپنے ساتھ یہاں پہ میں نے بہت زیادہ احمد شہزاد کو سپورٹ کیا یا کسی اور پلئیر کو فواد علم کو سب نے کہا لالہ یہ دوستیاں کر رہے ہیں لالہ کا فیوریٹ ہے لالہ کو بہت پسند ہے لالہ کے ساتھ ہوتا ہے تو جس کی ویسے احمد شہزاد یا کچھ اور پلئیر ان کو بہت چاندی ہے دیکھیں وہ نئے میرے ٹیم میں جب یہ نیا نیا ٹیم میں آیا تھا تو مشی بھائی وکی بھائی انزی بھائی وسیم بھائی یہ جتنے بھی تھے انہوں نے مجھے اپنے بہت کلوز کر لیا تھا جس کی ویسے میں بہت کانفیڈنٹ فیل کر رہا تھا نیا لڑکا تھا تو میں نے اپنے سینئر سے سیکھا ہوا تھا یہ کہ کوئی نیا لڑکا ٹیم کے اندر آئے تو اس کا کس طریقے سے خیال رکھنا ہے اس کو بالکل اپنے چھوڑے بھائیوں کی طرح تو دیکھیں یہ ساری چیزیں دوستی آپ کی سب کے ساتھ ہوتی ہے لیکن جو ٹیم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کیونکہ آپ پاکستان ٹیم کے کپتان ہو کسی کلب لیول کے ٹیم کے کپتان نہیں ہو تو آپ کو ڈیسیجن بھی پھر بڑے لینے پڑتے ہیں دوستیوں کو سائٹ پہ رکھ کے کیونکہ یہ شاہد جو بات کر رہے نا کپتانی میں سب سے بڑا جو سب سے بڑا رول اینڈ ریگولیشن ہے نا وہ آنسٹی ہے کہتے ہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مستی نہیں کرنی چاہیے جب انسان مستی کرتا ہے تب پکڑا جاتا ہے غلطی پہ اللہ معاف کرتا ہے بندے پہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے انسان ہے نا ہم کئی دفعہ جو مستی کرتے ہیں نا جب کوئی بندہ ایسا ہے جس کو پاور ملے اور وہ اپنی اپنا دوسروں کا نہ سوچے اور اپنا سوچے یہ مستی والی بات ہے جب بندہ کوئی بھی کرے گا تو اس پہ بڑے چانسز ہیں اس کو پکڑنے کے بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے تو دوزہ گیارہ کے بعد ہو رہی ہے اس وقت پیم کا پارٹ تھی عمر اکمل بھی اور بڑا زبردست چیلنگ تھا انہوں نے بھی قادر خواجہ سے گفتگو کی ہے سماچ انہوں نے خوز کی ہے کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں جب ورلڈ کپ میں آپ کا نام آیا پندہ گیارہ میں بھی اور اس کے ساتھ چار جو ورلڈ کپ تھے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جتنے بھی ورلڈ کپ کھیلے ہیں ایک آنر کی بات ہے پاکستان کو ریپیزنٹ کرنا اور یہ نہیں ہے کہ صرف ورلڈ کپ آپ کھیلیں اس کے بعد جتنی بھی سیریز ہوتی ہیں اس کو ریپیزنٹ کرنا ایک آنر کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف دوہزار یارہ کا بھی اور دوہزار سولہ کا بھی میں نے انڈیا میں ورلڈ کپ کھیلاو ہے انڈیا میں سیریز بھی کھیلی میں ہیں مجھے تھوڑا سا ایکشپیرینس ہے انڈیا میں کھیلنے کا اور بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ آپ ورلڈ کپ میں آپ ورلڈ کپ کا پارڈ بنتے ہیں اور اس میں پرفارم کرتے ہیں تو آپ کا آٹومیٹکلی نام بہت بڑا ہوتا ہے ورلڈ کپ کی کچھ ایسی یاد جو کہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتی کہ بس یہ عمر کے ذہن میں نشین ہوگی کہہ سکتے ہیں آپ دوہزار یارہ کو ورلڈ کپ سمی فائنل تھا جو کہ مجھے فیل ہوا تھا کہ میں پاکستان کو جتوا سکتا تھا لیکن میں نے نہیں جتوایا تھوڑا سا ٹاف کنڈیشن ہو گئی تھی اپنی طرف سے ہنڈر پرسنٹ دینے کی کوشش کی لیکن اس میں 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 نے اتنا زیادہ پرفارم نہیں کیا جتنا بھی کیا اللہ کا شکر ادا کیا لیکن میں جب واپس آگے میں نے ہائلٹس دیکھے اپنے امی ابو سے بات کی کامی بھئی سے جب واپس آیا ہوتل میں بات کی شاید بھئی سے بات کی یونس بھئی سے بات کی تو انہوں نے ایک چیز مجھے کی کہ تم یہ جتوا سکتے تھے اگر یہ تم جتواتے تو تمہارا بہت لانگ ٹائم تمہارا نام رہنا تھا نوڈ آؤٹ ابھی بھی تمہارا نام ہے تو اگر یہ جتواتے تو تو اور تمہارا بڑا نام ہونا تھا تو وہ چیزیں میرے ذہن میں بھی تک ہیں ورلڈ کپ خاص اور پر میجر ایونٹ ہے اس سے باہر ہونے سے کیسا مرال ہوتا ٹیم اس ٹائم پر یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ورلڈ کپ سے باہر نکل گئے ہیں یا پہلے راؤنڈ سے باہر آ گئے ہیں سامی فائنل ہار گئے ہیں کارٹر فائنل ہار گئے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمارا پاکستان آنے کو دل نہیں کرتا تھا ہمارا مرال بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا تھا کہ ہم پاکستان کی عوام کو کیسا فیس کریں گے اپنی فیملی کو کیسا فیس کریں گے کہ ہم لوگوں کو کیسا فیس کریں گے اپنے فرنڈز کو کیسا فیس کریں گے کہ یار پاکستان ہار گیا ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ آپ کہہ دیں کہ چلتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اچھی نوٹ پر ہم لوگ فینش کروائیں اور پاکستان کو جیتوائیں عمر اکمل حصہ تھے دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کا ہم اب بڑھ رہے ہیں دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کی طرف اور پندرہ کے ورلڈ کپ پر بات کرنے سے پہلے ایک پیکج ہے وہ دیکھیں گے اور پھر اپنے ماہرین سے گفتکو کو بڑھائیں گے آگے دوہزار پندرہ ورلڈ کپ کی میزبانی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے کی ورلڈ کپ دوہزار پندرہ میں پہلی بار اور افغانستان کی ٹیم نے شرکت کی دوہزار پندرہ ورلڈ کپ میں شریک چودہ ٹیموں کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا گروپ اے میں نیوزی لینڈ آسٹریلیا، سری لنکا، بنگلہ دیش انگلینڈ، افغانستان اور سکوٹلینڈ شامل تھے گروپ بی میں پاکستان، بھارت، ساؤت ایفریقہ ویسٹ انڈیز، آئیلینڈ، زمبابوے اور متحدہ عرب امارات کو رکھا گیا تھا دوہزار پندرہ ورلڈ کپ میں مصباح الحق پاکستان ٹیم کے کپتان اور شاہد افریدی نائب کپتان تھے دیگر کھلاریوں میں احسان آدل سرفراز احمد، عمر اکمل، راحت علی محمد حفیظ، محمد ارفان، ناصر جمشید جنید خان، سحیل خان، یونس خان سحیب مقصود، وہاب ریاز یاسر شاہ، احمد شہزاد اور حارس سحیل شامل تھے ہر گروپ سے چار ٹاپ ٹیموں نے کورٹر فائنل میں جگہ بنائی پاکستان نے گروپ سٹیج میں چھے میسے چار میچیز جیتے کورٹر فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو چھے وکٹوں سے ہر آیا بھارت کو سیمی فائنلز میں شکست دے کر آسٹریلیا نے فائنل میں جگہ بنائی دوہزار پندرہ ورلڈ کپ کا فائنل نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ماں بین کھیلا گیا ایسا پہلی بار ہوا کہ دونوں میں اس بان ممالک نے فائنل کے لیے سب سے زیادہ 547 رنز کیوی بلے باز مارٹن گپٹل نے بنائے دوہزار پندرہ ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کے مچل سٹارک نے سب سے زیادہ 22 وکٹے لی دوہزار پندرہ ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کو 49 لاکھ 75 ہزار ڈالرز کی انامی رقم دی گئی آپ نے پیکش دیکھا ہے پی جے میرسا دوہزار گیرہ کا ورلڈ کپ ہم ذکر کرتے ہیں جس میچ کو ہم نے سب سے زیادہ جس پر بات ہوئی وہ تھا سمی فائنل اور پھر اس میں وہاب ریاض کا سپیل تھا پھر جب دوہزار پندرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پاکستان کی جو سب سے زیادہ بہتر کارکردگی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف ان کا ایک سپیل فاسٹ بولنگ کا تو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں پندرہ کے ورلڈ کپ کو مشیبہ اس ٹیم کے ساتھ ان سے بھی بات کریں گے دیکھو ہر گیم جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کبھی کمپیر نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سال یہ ہوا اس سال یہ ہوا یہ کرکٹ اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر خان محمد سے میری بڑی انٹریکشن ہوتی تھی لنڈن میں وہ پاکستان کے پہلے ٹیس فاس بولر تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی گیم ہے کہ جب تک کہ آخری بال بول نہ ہو اس کا ریزلٹ نہیں پتا چلتا تو یہ وہی بات ہے آپ نے ہر گیم کو اس کو گیج کرنا ہے ہم پرانے کو لیتے ہیں کمپیرزن لیتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اس میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یاد رکھیں اس وقت اس لڑکی کی عمر کیا تھی آج اس لڑکی کی عمر کیا ہے اس وقت اس کی ریفلیکس کیسے تھے آج اس کی ریفلیکس کیسے پلینگ کنڈیشن کیا تھی کیا ہے سو آپ اس کو کمپیر نہیں کرتے آپ دیکھتے ہو کہ آپ کا اپنے جو ڈالنٹ ہے آپ کا اپنا جو تلنٹ ہے کپٹنسی کی بات ابھی آپ کر رہے تھے کپٹن ان کو بناو جس کو ڈرکٹ کی سمجھو میک بریلی میں آپ کو پہلے اگزامپل دی ہے میک بریلی مدیوکر کرکٹر مدلسکس کا مدیوکر بات میکن ادرہ کپٹنس آپ اس کا ٹریک ریکید دیکھ لے 82 کیشز آپ دیکھو اس کا ٹریک ریکید دیکھو مجھے گئے لیکن جس نے مجھے گئے لیکن جانتے ہیں کیونکہ سے بھی اس کے مجھے شاہر چاپل یہ بھی راریتی بھی چاپٹنشی میں اور ہمارے لکل آپ لے لو افتاب گل آپ لے لو اس آدمی کو اتنی کرکٹ کی سمجھتی حالانکہ وہ اتنا آتسانڈنگ نئی باتسمن اس نے پاکستانس کیا بات اے مجھے گئے بڑے بڑے تیموں کو نیچے ہوتار دی